قرآن اور حدیث میں بدترین قسم کی تحریف ہوتی ہے قرآن اور حدیث کے نصوص کو مروڑ کر غلط تفسیریں کی جاتی ہیں قرآن نے پیارے نبی کے سلسلے میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِنَا فِلَتَلَّكْ عَسَا أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَوْمًا مَحْمُودًا اے پیغمبر رات میں اٹھ کر تحجد پڑھئے تحجد پڑھو گے تو کیا عزاز ملے گا کیا انعام ملے گا اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا مقام محمود کیا ہے یہ اہلِ بِدَات جو پیارے نبی کی شان میں غلو کرتے ہیں یہ مقام محمود کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مقام محمود یہ ہے کہ کل روز قیامت اللہ اپنے عرش پر پیارے نبی کو بٹھائے گا وَلْعِيَازُ بِاللَّهِ یہ لے دے کے بات وہیں جاتی ہے محمد اور نہیں اللہ اور نہیں جو اللہ تھا وہی محمد بن کے زمین پر اتر آئے یہ جو بدعقیدگی ہے جو ابو جہل و ابو لحب کے عقیدے سے بتر عقیدہ آئے بات وہیں تک جاتی ہے حالانکہ مقام محمود کیا ہے یہ نہیں کہ اللہ آپ کو اپنے عرش پر بٹھائے گا وَلْعِيَازُ بِاللَّهِ مقام محمود کی تفسیر صحیح حادیث میں بے شمار حادیث میں وارد ہے یہ وہ مقام شفاعت ہے کہ جب حشر کی عدالت میں ساری انسانیت پریشان رہے گی عرض محشر میں کھڑے کھڑے تھک چکی ہوگی سورج سروں پر ہوگا اس وقت سارے انسان انبیاء کے پاس جائیں گے دو علیہ السلام کے پاس جائیں گے عبراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے درخواست کریں گے آپ انبیاء ہیں آپ رسول ہیں آج اللہ کے پاس سفارش کیجئے اور اس عرض محشر سے ہمیں چھٹکارہ دلائیے ہر نبی اس دن ہر نبی اس دن انسانیت سے معذرت کرے گا کہ نہیں نہیں آج میں سفارش نہیں کر سکتا آج مجھے ہمت نہیں کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو سکو غضی والیوم رب غضبا آج ہمارے رب کو ایسا غصہ آیا ہے نہ آج سے پہلے کبھی ایسا غصہ آیا نہ آج کے بعد کبھی آئے گا ہر نبی جب معذرت کر دے گا تو ساری انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی کہے گی ہے اللہ کے نبی آپ ہی ہیں اللہ سے سفارش کیجئے اس عرض محشر کی آزمائش سے ہمیں چھٹکا راہ دلا دیجئے پیارے نبی فرمائیں گے جب سارے انبیاں معذرت کر چکے ہوں گے پیارے نبی فرمائیں گے انا لہا تمہاری اس مشکل کو اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے میں حل کروں گا آپ بے ساختہ سجدے میں گھر جائیں گے بے ساختہ سجدے میں گھر جائیں گے وہ عظیم سجدہ آپ کریں گے جس سجدے میں اللہ تعالی آپ کو خاص حمد و سنہ کے کلمات سکھائے گا حمد و سنہ کے سیغے سکھائے گا ان کلمات کے ذریعے سے پیارے نبی اللہ کی حمد و سنہ کریں گے اس وقت رب العالمین کہے گا یا محمد عرفارہ سکھ وَسَلْتُوْتَهُ وَشْفَا تُشْفَا اے محمد سر اٹھائیے سجدے سے جو مانگنا ہے مانگیے آج دیے جائیں گے آپ جو سفارش کرنا ہے کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اس وقت پیارے نبی کی سفارش اور شفاعت سے انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہوگا یہیں وہ مقام محمود ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ یہاں یہ وہ مقام ہے جہاں ساری خلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرے گی یہ مقام محمود ہے لیکن پیارے نبی کی شان میں غلو کرنے والوں نے اس آیت کی غلط تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کی تحریف کرتے ہوئے مقام محمود کی تفسیر کی کہ اللہ آپ کو اپنے عرش پر بٹھائے گا غلط بات ہے محترم بھائیو یہ کتاب و سنت کا پیغام نہیں ہے یہ کتاب و سنت کی دعوت نہیں ہے